اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیلی سے ہوں گے آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع گلکت بلتستان کے شہر سکردوب میں واقعہ ایک شاندار قلعے شگر قلعے کے بارے میں ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اس شاندار قلعے کو کب اور کس نے تعمیر کروایا آپ سے گزارش ہے جو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور جو دوست چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کا وقت زائے کی بنا ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں ناظرین اکرام شگر قلعہ ایک شاندار قلعہ ہے جو پاکستان کے صوبہ گلکت بلتستان کے زلہ سکردو کے شہر شاگر میں واقعہ ہے یہ چار سو سال پرانا قلعہ ہے جو وقت کی تیز رفتار کا مقابلہ کرتے ہوئے اب بھی اچھی حالت میں کھڑا ہے اور خطے میں ایک اہم تاریخی اور ثقافتی مقام ہے شگر کا قلعہ ستارویں صدی میں وادی شگر کے حکمران راجہ حسن خان نے بنوایا تھا اس کا تعلق اماج خاندان سے تھا قلعہ روایتی طرز پر پتھر مٹی اور لکڑی کا استعمال کرتے ہوئے تعمیر کیا گیا تھا اور اسے حملہ آوروں کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا تھا قلعہ فوجی حکمت عملی کے تحت بطریلے حصے پر بنایا گیا تھا دفاع فراہم کرتا تھا قلعہ کی دفاعی دیواریں پتھر سے بنی ہیں اور کئی فٹ موٹی ہیں قلعہ کا سہن ایک وسیع اور اس جگہ پر پھیلا ہوا ہے جو بزار کیلے استعمال ہوتا تھا اور اس میں مختلف تہوار اور تقریبات بھی بنائی جاتی تھی سہن میں ایک خوبصورت باغ بھی ہے اس میں مختلف درخت پھول اور ایک چشمہ بھی ہے قلعہ کے رہائشیوں کیلے کمرے بالی سطح پر بنائے گئے تھے اور رہائشیوں کو زیادہ سے زیادہ آرام فراہم کرنے کے لئے مکمل انتظام کیا گیا تھا کمرے کشادہ اور ان میں بڑی بڑی کھڑکیاں تھیں اور ہوادہ تھے اور ان میں قدرتی روشنی بھی آتی تھی اور اردگل کے مناظر کا شاندار نظارہ فراہم کرتے تھے شگرگلہ نہ صرف ایک شاندار امارت ہے بلکہ اس خطے کی شاندار ثقافت اور تاریخ کا موم بولتا ثبوت ہے کلے کو ایک اجائب گھر میں تعدید کر دیا گیا ہے جس میں روایتی لباس، زیورات، ہتھیار اور گھنریلو اشیا سمیت خطے کے شاندار ثقافتی ورثے کی نمائش کی گئی ہے کلہ شگر اس خطے کی ثقافتی ورثے اور تاریخ کا موم بولتا ثبوت ہے اگر آپ کبھی گلگت بلتستان کے زیلہ سکردو میں آئیں تو کلہ شگر ضرور دیکھیں اور اس شاندار کلے کی خوبصورتی اور تاریخ کا مشاہدہ کریں اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر کے ہماری حوصلہ فضائی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں موسیقی